موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضائے میرا نام تاروں سے ہو گیا ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں اسی سمجھ جو انہیں ہیر سٹائل بنایا ہے نہیں جوالی موٹر وے بنایا ہے جھوڑے بنائیں جھوڑے آج آتی ہمارے پروگرام میں رکھنے پنجاب اسیمبلی سبرینہ جاوید جی آئیے سبرینہ جی ہمارے پروگرام میں آئی ہے اور آج میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی سبرینہ جی کو بالکل تنگ نہیں کیجئے گا یہ بڑی اماندار پولیٹیشن ہے بڑی کابل پولیٹیشن ہے پی ٹی آئی تو انہیں نا ہاں جی جی اماندار تہون کے کابل دانی پسا یہ بڑی کابل ہے بڑی اچھی پارٹی ہے مرد کتاب چھوٹنے تھے ہاتھ چھوٹنے ہر ایک کو بڑی فردوس آشکوان سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کی اپنی کابلیٹی ہوتی ہے اپنے سکلز ہوتے ہو سکتا وہ چھڑویں ہمارے ہاتھ سے نہ مارے آپ لوگ مجبور نہ کیا کریں تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا بڑی اس تو پہلے کچھ اسی فیر سٹارڈ پڑو بے ہی جھوتا لکھنا ہے دیکھیں دیکھیں در ہوا گئے اچھا ہو گئے ناظر میں ایدوسری مہمان ایک موڈل اور ٹکٹوکر ہے تشریف لاتی ہے سایما بولوج کیا ہلا ہے سایما؟ بلکل ٹھیک آپ کیسی؟ اللہ کا شکر ہے آج کل تو ٹکٹوک پہ بڑی ٹوینڈنگ آپ ویڈیوز میں نا رہی ہیں بڑی مشکل ہوتے ہیں بات نہیں کیا کیا یہ کرنا پڑتا ہے پہ نیو کرنا پڑتا ہے بس ٹرنس کو یہ کر پہت نہیں کیا ہوتا ہے بس ٹرنس کو تو فولو کرنا پڑتا ہے اچھا فیضا تم باتیں کر رہی ہو سب سے ڈیفرنٹ موڈل ہیں میں نے ان کی ایڈورٹائز دیکھی ہے بہت بڑی مشہوری میں کام کی ہے سنگاڑے دی سایما بولوج تم میرے بارے سوچ میں پہلے ہی سوچیا رہا ہے جو ختم تیرے کلور توریا نہیں جاندہ تنہو پہ جاندی یہ موچ ہے سایما بولوج مجھے بالوں سے نوچ سایما بولوج تو اس بابے کے بارے میں سوچ آئیے بیٹی ہے سبینہ جی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آگ لگانا اور حکومت کا کام ہوتا ہے آگ کو بجانا پانی ڈالنا ٹھیک ہے مگر آج کل جو حکومت ہے وہ اسیمبلیوں میں آپ اسے باہر ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے بتائیے نا میں اس پہ یہی کہوں گی کہ آپ اسے باہر کرنا نہیں چاہیے within limits رہنا چاہیے اور جو بھی ہوا غلط ہوا گالیاں دینا ہے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کتابیں اچھالنا ہی سب کیا شعبہ دیتا ہے ہمیں اب یہ ہماری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوتا ہمارا بھی ریسنٹلی جو پنجاب اسیمبلی کا بجٹ اناؤنس ہوا you have no idea کہ اپوزیشن نے جو ویسلنگ کی ہے اور جو ہوتنگ کی ہے یہ میں صرف اس لے نہیں کہہ رہی کہ میں اپوزیشن میں نہیں ہوں اور میں گورنمنٹ سے ہوں لیکن ہمارا پیشنس تھا کہ ہم نے ان کی تمام تر جو بےہودگیاں ہیں اس کو برداشت کیا چلو تسی صبح اسیمبلی دا قومی اسیمبلی جو بدلہ لیلی لیا باجی اس کیا کریں باجی دنیا دی ہر اپوزیشن شور مچان دیا اے دے جو بےہودگی علی گڑی کا لیا اے دوسری دی سیند دے شور مچایا لیکن ایسا آپ نے نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو یہ اپوزیشن کری ہے آپ نے بھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو آپ کے علی نواز نے گالیاں دی باجی تو اے دے سپیکر نے اپنے بندیاں نو سیمبلی دے فلور تے آن منہ کر دیتا تجھے پھر بیعث کری جان دے ہو تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی نیوٹرل ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی گالیاں دی ہوگی کہ سپیکر کو بھی بری لگ گئی ہیں یہ بابا ساتھ رب دیا کبرانہ نو سائمہ جی آپ بتائیے کافی دنوں کے بعد آپ نے چکر لگایا کہاں بزی تھی کیا کام کری تھی آپ پھر کرونا کے ویجے سے گھر بیٹھی تھی حرام کر رہی تھی ہاں جی کرونا کے ویجے سے احتیاطی تدھا بھی پر میں بھی عمل کر رہی تھی تو آپ نے کام بالکل بھی نہیں کیا کام بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں اچھا تو پھر گھر میں ٹک ٹکس بنائی ٹک ٹکس تو بہت زیادہ بنائی ہیں اچھا تو ایکٹنگ میں کادم لکھنا چاہتی ہیں درامے کرنا چاہتی ہیں ہاں جی بیٹھ کرے تو آپ نے اپنا کوئی سکرین ٹیسٹ کروایا ہے ہاں جی سکرین ٹیسٹ کرنا کے کیا ضرورت ہے ہاں اتھا ہی کر لیتے اور ماما سکرین ٹیسٹ کرا رہی ہے تیرے کو لوحالتی کرنا شگر دار ٹیسٹ نہیں کلیر رہیا بچی کا اوڈیشن کیسے کرنا بابا آپ نے ایک لائن ہے بولے گی تو Paas ہو جاگی نہیں بولے گی توFail ہو جاگی بس یہ بولنا آپ نے بابا I love you I love you baba جان جان میں نے تمہیں کہا کہ تم نے بیٹھ میں چان لگانا ہے تم نے بس اتنا ہی کہنا ہے I love you baba وہ بھلا بابا انہیں کہتے اے بابا تم تو بہت کیوں ٹیٹ لاگ رہے ہوں ٹیٹ نہیں لگ رہے ہیں تو بڑی واڈ جوٹ لگ رہے ہیں بولو 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 ای لب یو خان بابا اے کڑی کوئی نا کو ریشتہ ہو ری پا لیندی انگری جی کو چھڑو تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھو میں تم سے پیار کرتی ہوں میں آپ سے پیار کرتی ہوں دادا جان اسی اپنے نا دشتے تے غور کرو دادا دادا نہیں نانا ہونے ہاں 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 ٹھیک ہے نا 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 یار تنو تے لینہ ہی دینا دیا خوبصورت کڑیا میں تنو دسنا کس طرح لین دینیا دس سائما بلوچ آپ نے یہ کہنا ہے میں کل بھی تمہاری تھی میں آج بھی تمہاری ہوں چاچا میں کل بھی آپ کی تھی آج بھی آپ کی ہوں لیکن آپ نے میری شادی کرانی ہے چاچا جان انکل انکل ماندئے نا نا رو اور جانب یہ لڈکہ نہیں ہے ہے ہم دادتے کوڑی تے رو ڈا دا تریخہ ت اسی عورت Department پçe آئےٰی اکی ملو ڈانٹا کا منی یہاں کا کر رہی ہو چلو گھر اوکے بھائی جان اور چنگا رہے ہیں لاخلانہ تیری ایفیشنسیاں تے اوہ کڑی نو سارے رشتے یادنے اچھ ساڑا کی کسو اے لگتا کڑی ریلوے سیشن تے پیدا ہوئی ہے ادھا آگے پچھے کوئی بھی نہیں ادھا رشتے لے پنایا اے پاگلا کے رین اے پروگرام آج کاٹا اے موڈ لانچ باتا ہمیں بھائی لگے رہے ہیں اور تیرے پیچھے کتے لگے رہے ہیں آج تے خراب حلیم دی ریڑی لگ رہی ہیں اہا 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 اے فیضا جی میں کہا پڑے کھلے کپڑے پائے نے کھلے کپڑے دو بندہ ہی پاؤن دے نے جن کو پسٹول ہوئے جنو پھوڑے نکلے ہونا تو بھی تو اپنا سر بان گیا ہے یا تو تجھے بدحضمی ہوئی ہے یا پھر تیرا سردد کر رہے ہیں میں نے لگتا تو نا کسی تا موبائل چکیا چار در سمیت ہو نا تری حجامت کارتی ہیا جا آہا 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 یہ حجامت نہیں ہے مارڈن ہیڈ سٹائل ہے کنے پیسے لگے سٹائل تے مطلب پانچ ہزار خیت سوا پانچ ہزار لگا رات نوں سہر تے گوندلا کے سوندی سوڑی رہے ہیں جو اے اندر اپنا بھانٹ بھائی بلالے بلاتا ہوں آہ آہ بابا جید ان بلا رہے ہیں بھائی میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم معزز لوگ ہیں ہمیں ان کاموں میں کیوں سیٹھتے ہو تم اگر تم معزز ہیں تے چموٹا وے کے تیرے موچ پانی کیوں آ رہے ہیں تے گوڑے تے پرنا کیوں رکھے ہیں تے اے دروے کو وکھی بھی پھڑکنڈے اے 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 آہ آیا آہ 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 موسیقا 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 نکسی نکر سکتے تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب تلال چودری صاحب ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں امران خان صاحب ہاں ہاں اور یہ کہہ رہی ہے کہ امران خان صاحب کو میں اس لئے نکالوں گی اور ان کو اس لئے ہیلپ کروں گی کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو میری جیسی ٹیم ہوگی نا جو آگے جائے گی ہو سکتا ہے میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاؤں بلکل بلکل سبینہ جی بتائیے کہ ان میں سے کون سا ایسا سیاستدان ہے جن کی تقریریں سننے سے بہتر آپ یہ سمجھیں گی کہ نور جہاں جی کی غزلیں سننے تو ہمارے پاس آپشنز ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب فردوس آشکوان اور مراد صحیح صاحب اب میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں وہ تین نام بتائے آپ کو تینوں میں سے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام لے لیجئے کچھ کہا نہیں سکتے تھے باجی فردوس سنگو چھڑویں چانڈ مار دو ایسے نہیں کہیں وہ خاتون ہیں بھئی انہوں نے اپنی پروٹیکشن کی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ون سائیڈیڈ ڈیسیئن نہیں کہہ سکتے ہیں ججمنٹل نہیں ہو سکتے آپ کھا دی پروٹیکشن کیتی ہے اسے بندے داتے ناک کو موس جاتا اچھا نا اچھی پرسنیلیٹی ہے ان کی خواتین جو باہر نکلتی ہیں نا کام کرنے کے لیے انہیں اس طرح ہی دھڑلے والا ہونا چاہیے انہوں نے اسمبلی چونہ دا ہے نا رو پہ گیا ہے کہ وہ جو اندر جان دے نا پہلے سارے انجنج کرتے سی انہوں سارے انجنج کرتے اوچنگا پالا بھائی مندو خیل سی انہوں نے بندو خیل ہو گئی اچھا جی بتائے کسی ایک کے ساتھ تو جانا پڑے گا مراد سعید مراد سعید صاحب سبرینہ جی آپ کے لیے ہمارے شو پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی تقریریں سننا تو بہت ہی اپنے آپ کو بور کرنے کے برابر ہے اس سے بہتر ہے کہ میں میڈم نور جہاں جی کی غزلیں سن لوں اٹلیس میں جھوموں گی گنگنا ہوں گی تھوڑا سا انجوائے کر لوں گی آپ کی تقریریں سن کے تو صرف بور ہی ہوں گی کیا فائدہ ہے نہیں سننی ان میں سے کس اداکار کو آپ اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں دیکھنا پسند کریں گی آپشنز میں ہمائیو سعید بابر علی اور ریمبو صاحب ہیں ہمائیو سعید ہمائیو سعید جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کی پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ پولیٹیشن وہ بہت اچھے بنیں گے اور آنسٹ پولیٹیشن ہوں گے آنسٹ ہوں گے ہمارے پاس سبرینہ جی ہمائیو سعید صاحب آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ ٹی وی پہ آپ نے کافی عرصہ کام کر لیا آپ ایک سٹیبلشٹ آکٹر رہے ہیں مگر اب آپ کی ایج ہو گئی ہے اب آپ ریٹائرمنٹ لے لیجئے اب آپ کا وقت ہے کہ آپ پیٹی آئی جوائن کر لیجئے وہاں پر آپ کا کام کافی اچھا چلے گا اور آپ پولیٹیشن میں بہت اچھے لگیں گے اس روپ میں آپ بہت پیارے لگیں گے یہ کہہ رہی ہیں یہ ہی کہا تھا نا یہ بلکل کہتے ہیں جی بلکل سرما آپ کی موڈلنگ میں بائچان سینٹری ہوئی تھی یا پھر آپ نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے موڈلنگ کرنی ہے یہ بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑے میں نے پلان کیا ہوا تھا اور الحمدللہ مجھے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑے اچھا تو یہ دا مو ہی پاپڑ درگا ہو گیا چون اس تو پیارا تو آئے ناکنا مروڈ ٹکنا لی توتیر کا مو ہے تیو گینڈی یہ بہت پیاری ہے ظاہرے اوکے گی تیو نوکے گی نفیجا اب بھی بہت پیاری ہو جیو جاوی موہاں مجھے سوٹ کرتی لمحے نک والی لڑکے انو بھری لگ رہی ہے اپنیاں ساریاں کزنا میڈیاں نے لگ دا جا کی چاندی فلم چا لنڈایی سائیمہ ہی پتہیے سچا پیار مل گیا یا ابھی بھی تلاش جاری ہے میرے خیال میں تو مل جانا چاہیے آپ کے خیال میں مل جانا چاہیے کا مطلب ہے کہ مل گیا ہے آپ کو ہاں جی مل گیا ہے اچھے ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کوئی مل گیا ہے اچھے مجھے یہ بتائیے کہ جو مل گئے آپ کو ان سے آپ کی شادی ہو گئی منگنی ہو گئی یا ابھی تک ابھی گھر میں زد چل رہی ہے کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی بس یوں سمجھ لیں کہ زد چل رہی ہے ابھی زد چل رہی ہے ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کس کے گھر والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں گھر والے تو مان رہے ہیں چل رہے ہیں بس ہم دونوں کا جنون ہاں چاہتے ہیں کہ تھوڑا آسمان پر پہنچے پاڑ رہے پینا شروع کر دو شیعتی جنون اپنا مکمل کار لو کےدو میں آپ ہی نہ ا видим پاڑر پی کے تیرے ورگای حال ہو جانا ہے لوگ کی تے پیندے نویں مات مار تو پینے پیت مار باہ، لے شادی کی پلانس کب تک ہے کیا لگتا ہے آپ کی کب شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اسی سال میں اسی سال میں اس سال میری ڈگری بھی مکمل ہو رہی ہے نا یہ بات ورکم بیک سپرینا جی اگر آپ کو وزارت کی آفر ہو تو کونسی وزارت لینا چاہیں گی آپ کے پاس آپشنز ہو کہ وزارت اطلاعات وزارت زراعت وزارت اعلا وزارت اعلا اسمان بزار صاحب میں نے پہلے بھی ان سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ مشکل میں بھسے ہوں تو آپ کو نکالیں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو امران خان صاحب کو نکالوں گی کیونکہ ان سے تو مجھے وزارت اعلا کی سیٹ مل سکتی اسمان بزار صاحب کو نکالوں گی تو پھر میں وزارت اعلا کی سیٹ پر کیسے بیٹھوں گی ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو وزارت مل رہی ہوں اور آپ کے بس اپشنز ہو تو آپ کس وزارت کو لینا پسند کریں گی بڑی ساری میں نے آپشنز دیں یہاں پر وزارت اطلاعات وزارت زرارت مگر وہ کہتی ہے میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی ہے میرا ڈریم ہے سائمہ کس ایکٹرس کو اب ریٹائیمنٹ لے لینی چاہیے آپ کے خیال میں مائرہ خان مہوش حیات یا پھر امائمہ ملک مائرہ خان سائمہ جی ہمیں کہہ رہی ہے کہ مائرہ خان جی جو ہے بہت اچھی ایکٹرس تھی مگر اب جو ہے ان کی ایج کافی ہو گئی ہے وہ فلموں میں کام نہ کرے ریٹائیمنٹ لے لے گھر بیٹھ کے روٹیاں بنائے اور فلمیں بنانے کی کیا حضرت ہے یہ کہہ رہی ہے میں نے تھوڑی کہا میرا خیال سے انہیں سیاست جوائن کر لینی چاہیے اور پی ٹی آئی میں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ایکٹر پڑا کیوں کٹھے کر رہے ہیں کیوں اے نا کڑی سیاست کرنی ہے ڈراما ہی کرنے نہیں یہ بتائی گا کہ آپ کو پارٹی تبدیل کرنا پڑی مجبوراں تو پھر آپ کونسی پارٹی جوائن کرنا پسند کریں گی پیپلز پارٹی نون لیگ یا پھر کاف لیگ کیوں لیگ کیونکہ میں پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی پرسنیلٹی سے بہت انسپائر ہوں اور وہ بہت اچھے انسان ہیں اور اپنے لوگوں کو لے کے بہت اچھا چلتے ہیں عمران خان صاحب صاحب کانے در لائے گا بات سنیں سبینہ جی ہمارے شور پر بیٹھیں انہوں نے بھی سب کے سامنے پتہ ہے کیا بولا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں پھر پی ٹی کے بعد کاف لیگ جوائن کروں گی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارٹی نا بڑی اچھی ہے میں نے سبوں تحمل سے فیصلے کرنے والی پارٹی تو میں وہ جوائن کر لوں گی آپ صاحب ان پر نظر رکھے گا پیزار جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے لیکن میری فرس اور لاسٹ آپشن پی ٹی ہی ہے اور آہ راہ اگر آہ آہ سائمہ کس ایکٹر کو آپ اپنے اپنے ہیرو بلکل نہیں دیکھنا چاہیں گی آپشنز میں فیصل قریشی مکال زدکار اور فیروز خان فیروز خان اس کو آپ اپنے ساتھ ایکٹر نہیں دیکھنا چاہیں گی فیروز خان پتہ نہیں کیا چل رہا ہے جو لڑکیاں ہمارے پاس یہاں پر آتی ہیں ایسا گیسٹ کو کہتی ہم نے فیروز خان کے ساتھ کام نہیں کرنا اور ہم فیروز خان کے اپنے ساتھ تو بلکل بھی نہیں آنا چاہتے تو یا تو آپ خود ہی اپنا کوئی فیصلہ کر لیجئے یا پھر کسی ایک طرفہ جو آپ کبھی کبھی سوچتے ہوتے ہیں کہ میں کام نہیں کروں گا میں میڈیا میں کام نہیں کروں گا میں یہ کروں گا تو جس طرف آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو ایک طرفہ ہو جائیں یا تو وہ کام کر لیں یا پھر میڈیا میں کام کر لیں لڑکیاں بھی ڈسٹرم ہیں آپ کی ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے کوئی ایک فیصلہ دے دیں بہت شکریہ اس کا متعداد ہے تب wound quê stranger ساحت خان نہ کر لو تُسی چموتے ماری جائے ہو اے اگم برع چارarme видите شکریہ میری پرے گھانے دیا لہ ککے گھانے کر لے برع مورے چاہتا ٹیالیک مشہور ہوسن مولین مولانا مارے اگر ناieni میں مشہور ہے برع برع آگے دونوں بیستی کے پیاسے مولا جات بھی بڑا بہادر آدمی مثلاً کتے کوئی لڑائی چگڑیلی شادی ہوگے ہمیشہ انہوں نال لائکے جانگے وہ کیوں کہ تو فینٹی پین لگے انہوں گے کر دی مولا جات چڑیا کرو باہر نکلن دیا اچھا گاڑا نے بھڑ لیا کنگے کدر ایدر آن باندرہ لے پنجرے کو لائگے باندر گن کے کندے نی ساڑے پورن تو جا مولا جات بچارہ بمار ہو گیا ڈاکٹر کو گیا کہنا جناب میرے پیٹ چپانی پہ گیا ڈاکٹر کو ٹاڑی سی انہیں دو واپر لے مولا جات دی میں سمجھ نہیں آن دی کالا مو کالیاں جتیاں کالی چدر تے ہینڈ فری چٹی لیند ہے بابے دے پتر دا رشتہ بے کھڑا ہے کہنا میرے پتر دا لویا دا کارو باہر ہے انہ نے ایک دن دیکھے مکناتی اسنا لویا کٹھا کر رہے چاچے دے مونڈ دا رشتہ بے کھڑا ہے چاچے دے مونڈ دے دن میں بڑے والا رکھے چاچا کہنا تے نمہ کیا سی نمہ والا کٹھا دے وہ تے نمہ بے کھڑا ہے سی میں نے پسند کر گئی اب پتلا کینیاں کلا کرتا ہے پنجیاں نہیں دکانتے جا کہنا دو پنجے دینا وہ کہنا جناب کھانے نے کہنا نہیں دسو پنجوں کھڑنا اس طرح دے مولا جات بھی ککڑیاں لی دکانتے گیا انہوں نے کہنا دا دو پنجے دے دو انہوں نے کہ کی کرنا ہے جی پکانے کہنا نہیں جی مافیاں منگیا کرنا چاچکا بھی دکانتے گیا کہنا دا جی پو جی سری دے دیو انہوں نے کہا کھانے ہیں کہنا نہیں نانے دی فوٹو دی جگہ تے لاؤنی مولا جاتنوں پجہ ہزار دا بجلی دا بیل آگیا تے واپٹا دے دفتر جا کے اندے آسمانی بجلی بھی مرتے پاتی جی شاہد خان صاحب نو ستارہ ہزار پر پانی دا بیل آگیا پھر اے بھی چلا گیا انہوں نے دے دفتر کہندا باجی یہ جو سڑا پہ ہم میرے کار لائیا پتلا جنا تیز ہواچ نہیں جاندا کیا ہوں پھر دا جی سم اینج ہو جاندا جب ٹی وی خراب ہوئے ہیں مولا جات نے ڈبل ون ڈبل ٹو تے فون کر کے چھتی آئیو اچھا وہ سارے آگئے ہیں کہ باجی کسے جانا ہے کہندا چنی اوٹ جانا بھو اے باجیاں لیو مینو باجیاں تو کالی یاد آئی اے باجیاں گیا انہوں نے کورما دیتا دے باتے باجیاں پارکے کھلو گیا پیر انہوں نے کہا باجیاں کہنا میں بمارا انہوں نے کہا بجاہ آتے سی انہیں پھوگ ماری بوٹیاں نکل کے کاندش وچیاں انہوں نے کہا اے کی کہندا دنکیاں میری طبیعت خراب ہے انہوں نے میرا کلے جاں پاڑ کے کاندش شاہد خان صاحب پانڈ نے ایک بیاد گیاں بڑے چھتر پہ او کیوں کہندا لڑے دے پیوزیاں کھہراں انہیں تھپڑ ماریاں انہیں کہا میں اے مونڈے دا ماما مولا جاندہا تھا کہ بس دے پچھے لیے جلنے والے کا موں کالا پھر اکے جا کے بس روکے گندا میں جلدہ بھی نہیں پھر میرا موں چون کالا ہے شاہد خان صاحب ایک برات منگن گئے اتھو بڑی مار پہی انہوں انہیں نے گانے ہی پھٹا شروع کر دیتا کہندے ہیں ایسی آپ تے مارے ہیں چانچ سار تو بھی ماری ہے ایک جگو تو نہیں سی صرف ترے نچنگو دل کر رہے ہیں اے مولے جات دا ایک پرہ سپرمین سی اچھا 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 اہاں اٹھدہ نہیں سی رڑدہ سی اے پتھلا بڑی دکانتے چلا گیا انہوں نے کہا کہندے چکن پکھا ہے انہوں نے کہندے کون سا کھائیں گے اٹیلین کھائیں گے یا چائنیز کہندہ جڑا مرضی لے ہو میں کھانا ہی ہے مہ گڑیاں اور نگلنگر نہیں ہے پتلاہ بھی پہلے سپرمین سی مگر پھر نے توبہ کر لی کیوں کیوں جدو اوڑا سی تو کہاں چکل آئی انتے بابا چیرمین دل ایکشن دکھلو گیا پہلی کمپینٹ ہے ملے تمہار پہی کہندہ ملے دارو منو ووڈ دیو نا دیو مرے بندہ سوڑ منو دینا ہے جی اے مولا جات گولے اے شاہد خان صاحب ایک توتے نو انگلیس چکل آئی یوار نیم وہ کہندہ پیرت پھر اردو چکل آئی تمہارا نام وہ کہندہ توتہ پھر پنجابی چکل آئی تکاون ہے وہ کہندہ ساریا تیرا بہن ہوئی اے بابے جی نظر کمزور ہوگی تھی ان کے لوان چلا گیا انہاں نے مو بیکھیا انہاں نے گٹی دیاں بٹیاں لیٹاں انہوں لاتی بابا ملے چکل آئی ملے دار کہندہ کی اجاد کیتا کہندہ لنگرالی لین میں اجاد کیتی ہے اے پتلا بڑائی گریبے اے اے ڈاوینی جیٹھا تسی کہہ رہے ہیں سارے ملے دے بچے نا شبرات مناونڈے کوپٹا کے چلاونڈے شرلیاں چلاونڈیاں اے دا آواز نہیں چلے اپنی دکان دا شٹل چلائی جائے تر 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 ایک خان خان میں تو جنالہ تو مار پہی ہو اے مولا جاٹ نے بڑے 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 گولا چٹھا ہوں دا سی اچھا جی مولا جاٹ نے بڑے 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 گولا چٹھا ہوں دا سی موڈ سے بیلا پاپ چلا بیٹھا اے بابا موٹرسکل تا جا رہے ہیں تا سامنے پتھانی ہوں دا اے چمنی جو تو ہاں نکل رہے ہیں اپنے نالدے نو کہندہ ادھر وے ہو جینہ نے سگڑلا ہے اے مولا جاٹ نے بڑے ہوتل پھون کر کے اے چکن ہاں کہندہ میں میری گال کرونا جا رہا ہے اے مولا جاٹ نے کہاں دے گھنے پہی تے شکر کرنے دیا میں کہاں اے ہو کیوں کہندہ ہوں ٹپنی نہیں بھائے گی اے بابا مینکل سٹور تے جا کے کہندہ ایک ٹوپ دے نا اچھا وہ کہندہ اکھانٹ پاؤں نالی کہندہ نہیں بڑا نالی مولا جاٹ بڑے 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 ایک باری نا دشمن دے گال چڑھ گے انہوں نے کلاشن کو فاں بندو کا پھڑیاں آپ چھاتے کھلو کہندہ چلے ہوں نہیں دے میں پانی سٹاں گا شاہد خاند ہی ملیج لڑائی ہو پی اپنے موڑے نوں کہندہ جا کروں پاچی کے اس لے لیا کہندہ لانتیا لڑائی ہوئی براد نہیں آئی بابا پہلا ٹریفک پولیس دے وے اسی اے دے افسر دا فون آیا چونک دے جا کے چارے شارے کھول دے نا کے دے کھڑا تے دے افسر دا فون آیا کی پوزیشن آیا اگو کہندہ سٹھان دے چار اوٹا اے اتر تیو ایک باجی سبرینہ آئے نے چھوٹے ساڑھے دشمن نے ادھر نہ آئی بخوا ایک گال یاد رکھنا باجی جے ریا ساڑھا دور نہیں تے جانا تو اڑا بھی نہیں اگلے پانچ سال کے بات بات کریں گے اگرے پانچ سال یہ پتر کتابیں کھاؤ گے کتابیں پڑھائیں گے شکریہ باجی انا نل بیس نہ کرو اے مولا جٹ ہے ہی بیوکوف اینو نا سوئ گیا ایزا بیل آگیا دو اولاکھر پیا لے کے نا بیل دفتر چلا گیا کہندہ ہے اے نا بیل پیچ دیتا ہے مین کی دوزخنو پیپ دیتا ہے یہ ہے ہی بیوکوف بھینس کو دودھ پے لارہ تھا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کتا ہے پتلا دودھ دیا ہے نا اس لئے ایک چکر آؤر لگوا رہا ہوں یا تو اتنا بیلہ کھڑا ہو کے تھک گیا ہوگا نا بیٹھ جا ناظرین سنتے ہیں کچھ منفالت سی خبریں اور ہمارے شو پر ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں لے کر آئی نرمل سنتے ہیں آسٹریلیا کے ایک امیر آدمی نے اپنی محبوبہ کو صرف اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ سستے کپڑے پہنتی تھی ساٹی چاچی نے بھی ساٹے چاچے نو حصے کر کے چھڑ دیتا سی چاچا بھی سستے کپڑے پہندا سی اوہ کنجھے چاچا ہرکتا بڑیاں سستیاں کر اے مولا جیتی بودھی نے بھی انو چھڑ دیتا سی کیوں یہ بھی سستے کپڑے پہندا سی کہنجھے نہیں بڑے سستے فنکشن پڑ دا اے شاہد خان صاحب دی بےگم نے بھی انو اسے گال تو چھڑے آئی کیوں یہ بھی سستے کپڑے پہندا سی نہیں کہنجھے سستیاں اٹما کردا لوکان دے بیاں ماتے ساٹی پہلی بابی نے بھی بابینو چھڑ دیتا ہی بابا بھی سستے کپڑے پہندا سی بھی سستے کپڑے نہیں پہندا سستے دوست بڑاندا ہے جیڑا دنیا دا ویلا بندہ ہوئے دا دوست اچھا دوست اب ایسے کرو گے اے پتلینو بھی یہ دی بودھی نے چھڑ دیتا سی اے بھی سستے کپڑے پہندا سی نہیں سستے گانیاں تے سستے سٹیپ کردا سی میں بھی ایسے کر کے پی ٹی آئی دی سپورٹ چھڑ دیتی ہے وہ بھی سستے کپڑے پہندا ہے نہیں نہیں اوناکول کوئی سستی چیز ہے ہی نہیں ہر شہ مہنگی کر رہے ہیں میرا خیال سے آپ بزاروں میں نہیں گئیں آج کل تو ہنڈرڈ اوپیس کے چار کلو ٹیماٹر مل رہے ہیں اب باجی صرف تو آنو ٹیماٹران دا پتا کہ سا رویہ دے چار کلو نہیں چکن پانسو رویہ کلو ہو گیا ہو دا انو پتا ہی نہیں بھئی وہ آف سیزن سمجھے نا بیماری بھی تو آئی بھی یہ چکن کے اوپی باجی صرف ٹیماٹران دا پتا ہے اے جانے دور پہ پٹرول مہنگا ہے یہ دا تانو نہیں پتا آپ کو کیا لگے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے میں نے تو سنے آپ سائیکل پہ آتے ہیں باجی روز سائیکل ہے کہ پٹرول پاپ دے جاندہ اور تو چھتر کھاندہ کہنا چھے لیٹر تیل پا دے دے ویپر مار دے اور چھے لیٹر پٹرول ہے دے سیر چپا دے ویپر ہے دے لاکچ مار دے چاچے کہ جانے مہنگے کپڑے پا کے نا تے چاچی دے سامنے گیا کہندا ویخ کہ دے مہنگے کپڑے پا کے آیاں چاچی یہ کو کہن دی فیدہ سوڑ تُو ڈیڑھ لکھتا پایاں تے مون تے را ٹھکتا دے اے مولا جات ایک دن مہنگے کپڑے پا کے اپنی بڑی دے سامنے چلا گیا کہندا ویخ کننے مہنگے کپڑے پاے نے کہن دی جننے مرضی مہنگے کپڑے تُو پاے نے بڑکاں تے سستیاں ہی مارنا ہے نا تُو اور کیا خبر ہے فیصلہ آباد میں بھنگ کے پودے سے جینز کی پینٹے تیار ہونے لگیں کول میں کنشایی بیکھیا کندا چا باجدہ پیر دے اچھے دی میں کاؤ پانگ پیتی ہوں کاؤں میں پینٹ پیتی وہ اس بندے نے تے پینٹ پیتی ہے نا میں ایک بندہ ویکھیا ہو تے نشے دی آلے چے گھٹیاں دھلے آ رہے آسی میں ان کے اوئے تُو ہی پینٹ پیتی ہے نہیں بھائی میں سر والے پونچا پیتا ہے اور میں کہا تُو ہی پانگ پیتی ہے کہ نہیں بھائی میں سر پینٹ سوں گی اب مولا جات بھی کاؤں کاؤں ادھر وجہ تے ادھر وجہ میں کہا اوئے تُو ہی پینٹ پیتی ہے کہ اندھا نہیں آلے پینٹ لین پی مولا جات نا کال کچھ رکھ رہا نا دے آسی میں کہا اوئے کہ پانگ کو اٹ رہاں کہ اندھا نہیں پینٹ کو اٹ رہاں پینٹ پا کے کہ اندھا آسی پی پیا اللہ سبردہ کوئی ساتھی نہیں ہو کبردہ میں کہا تو پانگ دی پینٹ کیوں پیننا ہے کہ اندھا ٹھنٹ ہی ہوں گی اب بابا تے انہا فیصلہ باج آ کے لڑیا ہے کہ اندھا پانگ دیاں پینٹ ہی بنا آیا اندھا کو ٹوپی بنا آکے دیا کہ اندھا ٹوپی بنا آسی تو یہ تریفے سیرنو پانگ چھاڑ جانے ایک اندھا چاچی بڑا لڑی چانچل کہ اندھا آپ ہر ویلے پانگ دیاں پینٹ پانا کسے منو ہی پانگ دا دبتہ بڑوا دے چاچی ایک دن نا وان ویلنگ کرن دے میں کہا چاچی تو ٹوپے نا کی حرکتہ کھا رہی ہے کہ اندھا چوپکار میں پانگ دا دبتہ لے پی ٹوپکار میں پانگ دا دبتہ لے ہم لوگ انہیں عام لوگوں کو نہیں بولا یہ تو ہم نے میڈیسن والوں کو بولا ہے فارماسوٹیکل والوں کو میڈیسن کے لیے ساملی چوز نے لڑائی تے نہیں سی ہونی سارے انہیں پانگ دیاں ویس کو ٹاپ آئیاں تم ہوگے کہ تجھے انہوں کے پاپاں مارے ہیں دبائی میں ایک شخص نے اپنی دو درجن سے زائد بیویوں کے سامنے سینتیسویں شادی رچالی ساٹھی چاچی جننے انی سو سچ چاچنا چاچی جننے انہوں نے چاچے دیاں اکتال ہی شادیاں کروائیاں کہیں دیئے میری جانتے چھٹے کے سترہ چاچا پڑا چلا چاچی جننے لے دی شادی کران دی سی نو دا بہت برال کرتا سی پکھا مارنا کپڑے نہ سو آگے دینے میک اپ نہ لے کے دینے جو دو دے بلکل بیڑے چٹو ہیندے سی پھر پہلی چاچی کو جاگے کہندے سی نیکس چاچے دکول بے شمار چاچیاں کٹھیاں ہو گیاں سن میں کہے چاچے تیرے حالات اتنے خراب نہیں تو ویا تے ویا کر کے چاچیاں کٹھی کری جا رہے ہیں کہندہ باس پتر چپ کر ویکھی پکھیاں مارنگیاں آپ ہی ناس جانگاں اے اپنے مولے جات نے بھی چھ سات شادیاں کیتیاں میں کہا تو ویا تے ویا کیوں کرنا کہندہ سلام دعا ود دیا تے فانکشن باو تے لب دیا اور مولا جاتے جیس بھی ساتھی پاپی نے شادی کرتا سی ان کو قسم لیندہ سی کہ جیڑا بھی تیری فانکشن ہوئے گا واجے اسی وجاں آنگے اے بابے دینال بڑیاں عورتہ نے شادی کیتی ہے کہ اے بابا مر جائے گا تے اسی جائداد شامل آنگے انہوں ساریاں مر گیاں تے انہوں تے جائداد تے اے قبضہ کر کے بیٹھے اے شاہد خانے بھی داس پندرہ ویا کیتے ہی میں کہا تو انہیں اگران کیوں کہتی ہے، کہنے سلائی سینٹر کھولیاچہ مزدوراں دے جگہ تے ایک کام کرن گیا مولا جاتے نے بی بارہ شادیاں کیتی ہیں میں کہو تو بارہ شادیاں کیوں کرتی ہیں کہنا دبائی ہوتل ہے نا ویٹراں دے جگہ تے ایک کام کرن گیا مولا جاتے نے پھر یارہ شادیاں کھٹیاں کیتی ہیں میں کہو اے کھی کہنا لیڈیز بینڈ پاندہ سوچی ہے اور کیا خبر لائی ہے؟ زخمی گدوں کتوں بلیوں اور پرندوں کو اپنے گھر میں رکھ کر مرہم پٹھی کرنے والی لاہور کی دو بہنیں پٹی چاچی بھی جانوران دا پڑا خیال کر دی ہے تینوں بھی پٹی چاچی نہ کیتی سی میں کہا چاچی تو چاچے دا انا خیال نہیں کر دی جنہ زخمی بلیاں پرندیاں گدیاں دا خیال کر نہیں کہا دی منو چاچے کلو دا بفا ملنی نہیں ہو سکتا ہے جانور بلیاں کتے کلو مینا بفا کر دی میں چاچے نو کہا کہ چاچی تیرے انا خیال نہیں کر دی جنہ زخمی جانوران دا کر دی اگو شرم اندہ نہیں ہویا کہ نا ماہ یہ تک زخمی نہیں نا ایک دن چاچی نو پچھیا کہ چاچی تو جانوران انا انا خیال کرنی ہے تے کدھی چاچے نو تازہ روٹی تے بنا کے نہیں دیتی کہنی پتر جانور تے بے زبان ہوندے نے چاچے دیتے گز جنی زبان ہے گی چاچے دیتے گزار روٹی تے روٹی تے شروع کر دی تے را دے ڈیڑھ بجان دے مر جانا چاچے اگدن چاچے نو کہہ رہی سی میں زخمی جانور پرندیاں چے زندگی گزار لینی تے رے نالنی میں رہنا چاچہ بڑا بتمیز آدمی ہے انہیں جانوراناں تی وجہ کرکا چاچے کلو بڑی بیری چھتر کھاتے جے چاچی بچاری کو زخمی بلی آوے انہوں دو دو پاؤں دیئے اے انہوں دے پتی بھا کے چاہ بنا کے پی جاناں اے نے تے چاچی کو بڑے بڑے چھتر کھا دے نے چاچی نے ایک واری نا پرندیاں آستے روٹیاں پہ گئی یہاں تے اے نے چوڑ کے کھا گیا اے بڑا بتمیز آدمی ہے تی جانوراناں بہت لگ دی چاچی ایک واری جانوراناں واستے چھتھڑے لیا گیا ہی انہیں وجہ کرے لے پا لیا اے چاچے نو ایک واری چاچی نے بڑا ماریا ہم اے وہ کھوتے لیے پھا کے لیا گیا ہی اے ساتون سمجھ کے وہ تے ویچھے شکر پا کے تے پی گیا یہ بات چوئے نہیں کرے ہلکا ہلکا لگ دا تھوڑی جے پھا کے شکر پا کے تُو بھی پیتی ہے ہم نے انہوں پروگرام میں بہت اچھا گانا سننا ہے تو سننے دو جاؤ آجا بھئی